اتنا بڑا مجمع ہے اگر مل جل کے نعرے سلوات پڑھے گا تو یہ ہواوں کے دوش پر سفر تیہ کرتا ہوا کربلہ تک جائے گا باوازے بلند نعرے سلوات پڑھ دیں آپ حضرات تمامی حضرات سے التماع سے دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ کہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری حیدری ماشاءاللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَيْهِ تَيِّبِينَ طاہرین اما بعد و فقط خالا امام جعفرن السادق علیہ الصلاة والسلام السلام علیکہ یا عبد الصالح حضرات اکرامی قدر مزرگانِ محترم بالخصوص سوگوارانِ امامِ مظلومِ کربلا ارادہ نہیں تھا کہ میں فضائل کا کوئی گوشہ پڑھوں چونکہ جیسا منظر بتایا گیا لیکن پھر بھی سوچا کہ کم سے کم اتنی دیر تو پڑھوں کہ آپ کے ازہانِ عالیہ میں مشق بھی آجائے علم بھی آجائے سکینہ بھی آجائے اور مولا کے ازادار بھی یہ خالی جگہوں پہ آجائیں تاکہ میں امہ صاحب سے آپ کو جوڑ سکھوں خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے مارے دلوں میں جنابِ عباس کی ایسی محبت رکھی ہے کہ شاہیہ ان کے غلاموں کے قدموں میں بس دس منٹ پانچ سات منٹ فضائل کے رخ سے سن لیجئے گا آپ بالکل مجھ سے جڑ جائیں گے اور پھر جب آپ فضائل میں جڑ جاتے ہیں تو وہ مسائب میں ایک کیفیت ہوتی ہے خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں جنابِ عباس کی ایسی محبت رکھی ہے جب خاک پہ بیٹھے ہیں تو چہرہ اس طرف کیوں کیے ہوئے ہیں اس طرف اپنا چہرہ کر لیجئے جب خاک پہ بیٹھی گئے ہیں تو اتمنان سے بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھ جائیے خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمارے ادھر گھون جائیے ہماری طرف گھون جائیے بھائی تھوڑا سا جب بیٹھے ہی ہیں خاک پہ تو پھر اب اتمنان سے ایسا محسوس کیجئے ارے کہاں یہ نصیب ہوتا ہے کسی کو فرش زمین کا فرش جہاں فرشتوں کو تمنہ ہوتی ہے میرے پروردگار اجازت ہو تو فرش زمین پہ چلے جائیں وہاں حسین کا ذکر ہونے والا ہے وہاں باس کا تذکرہ ہونے والا ہے خدا کا لاک لاک شکر ہے ایک لائٹ جو ابھی جل رہی تھی تھوڑے لمحے کے لیے اس لائٹ کو جلتا ہوا چھوڑ دیجئے صرف سات منٹ چھوڑ دیجئے خدا کا لاک بس سات منٹ کے لیے خدا کا لاک لبس سات منٹ سات سے دس منٹ بس اس میں ختم کر دوں گا بات خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمارے دیلوں میں جنابِ عباس کی ایسی محبت رکھی ہے ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے کس علم کی زیارت کریں گے اس علم کی زیارت کریں گے کہ جب جنابِ آدم نے پروردگار سے دعا مانگی پروردگار میرے بیٹے کو قابل نے قتل کر دیا کسی کو بھیج تو اللہ نے شیس کو بھیجا اور جنت سے شیس کے لیے ایک علم بھیجا شیس کے ہاتھوں میں یہ علم آیا شیس نے اعلان کیا کہ علم جس کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ علم یا تو مظلومیت کا اعلان کرنے کے لیے اٹھائے جائے گا یا جنگ کا اعلان کرنے کے لیے اٹھایا جائے گا یہ علم شیس سے ہوتا ہوا جنابِ نو کے ہاتھوں میں آیا جب نو کے ہاتھوں میں آیا علم کو اور میراج نصیب ہوئی اب تک علم زمین پہ اٹھایا گیا تھا اب علم پانی پہ اٹھایا گیا یہ علم جنابِ نو سے ہوتا ہوا اگر آپ بیدار ہیں تو ذرا سا سن لیں اب یہ علم جنابِ نو سے ہوتا ہوا جنابِ ابراہیم تک آیا اب جو ابراہیم تک آیا علم کو اور میراج ہوئی آج کے بعد یہ علم آق پہ اٹھایا جائے گا یہ علم جناب ابراہیم سے ہوتا ہوا جناب حاشم جناب عبدالبناف جناب حاشم جناب عبدالمطلب تک آیا جناب عبدالمطلب سے جناب ابو طالب تک آیا جناب ابو طالب سے محمد عربی تک آیا محمد عربی سے ہوتا ہوا یہ علم جناب حمزہ کے ہاتھوں میں آیا حمزہ سے اٹھا جعفر کے ہاتھوں میں آیا جعفر کے ہاتھوں میں اٹھا علی کے ہاتھوں میں آیا علی کے ہاتھوں سے چلا حسن کے ہاتھ میں آیا حسن کے ہاتھ سے چلا حسین کے ہاتھوں میں آیا لیکن عزیز آنِ گرامی عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنے علم اتنے ہاتھوں میں علم ضرور رہا مگر کسی ہاتھ سے علم منصوب نہیں ہوا کمال ہے زہرہ کی دعا عباس کا ہاتھ نہیں ہے علم پر قبضہ آج بھی عباس کا ہاں ہاں زرہ سجڑ جائیں زرہ سجڑ جائیں بھائی آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے خالی جگہ ادھر آئیے ادھر نہیں وہاں بیٹھنا ہو وہاں پھر تو آپ ٹھک تھا کھڑے ہوئے ہیں بیٹھنا ہو تو ادھر آ کر کے بیٹھ آئیے 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 اندر آئیے جزا کر اللہ آئیے 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 بہت جگہ ہے باہر جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں جگہ نہیں ابھی بہت جگہ ہے یہاں آپ لوگ بہت سٹھتے ہیں تو خدا کا اب سنیے گا بغور سنیے گا منظر کشی ملاحظہ فرمائیے گا جو آپ کے ذہنوں میں آپ تو ہر سال میں تو پہلی بار کر رہا ہوں اب یہ منظر کشی آپ کے ذہنوں میں ہر سال آپ زیارت پہ آتے ہیں میری ماں میری بہنیں سب آتی ہیں منظر کشی ان کے ذہن میں ہے اب وہ ملاحظہ فرمائیے گا علم نہیں ہے علم ہے ہاتھ نہیں ہے قبضہ آج بھی یہ انام ہے سنیے گا دو تین انام بتاؤں گا میں آپ کو دو انام اللہ کے بھائی بھائی ایک لمحے کے لئے بھائی یہ بات مکمل کر دوں یہیں سے مسائب ہو جائے گا یہ بات مکمل کر دوں پھر بند کر دینا اللہ کی طرف سے جناب عباس کے دو انام عباس کی طرف سے اپنی بھتیجی کو ایک انام بس یہ دو انام سنی اور یہ تیسرا انام اللہ کی طرف سے عباس کو انام یہ ملا کہ اللہ نے کہا میرے عباس تو نے میرے حسین پر اپنے دو بازو کے خلم کیے ہیں وعدہ پروردگار کا اس پوری کائنات میں یا بغیر ہاتھوں کے میری حکومت ہوگی یا اباس تیرا قبضہ ہوگا آئے ہاں آئے ہاں دیکھیں پہلا انام دوسرا انام سنیے پی تیسرا انام اور منظر کشی ملاحظہ فرمائیے گا دوسرا انام یہ ملا اے میرے عباس وعدہ ہے اللہ کا اس پوری کائنات میں اتنی میرے نام کی مصیدیں نہیں ہوں گی جتنے انام کے نام کے علام ہوئے تیسرا انام سنیے یہیں سے ربطے مسائب تیسرا انام سنیے منظر کشی پھر کہہ رہا ہوں ذہن میں بیٹھا لیجئے تیسرا انام سنیے پہلا انام اللہ کی طرف سے اب باس کو اس پوری کائنات میں یا بغیر ہاتھوں کے میری حکومت ہوگی یا اب باس کا قبضہ ہوگا اس پوری کائنات میں مغرب سے لے کر مشرق تک جنوب سے لے کر شمال تک اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے اب باس کے نام کے علم ہوں گے اب باس نے کہو میری بھتیجی سکینہ ارے تُو نے اپنے چچا کی شام تک لاج رکھی ہے وعدہ ہے اب باس کا جہاں جہاں باس کا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا مشکیزہ ہوگا جہاں جہاں علم وہاں وہاں مشکیزہ 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 کس کا مشکیزہ علم کس کا علم ایک چچا کا علم ایک بھتیجی کا مشکیزہ سنیے ایک جملہ ایک جملہ سن سکتے ہیں تو سنیے تاریخ بھی اس بات کو نہ لکھ سکی کہ اب باس کی شہادت کے بعد سکینہ کو کتنے تماشیں مارے گئے تاریخ اس بات کو نہ لکھ سکی کہ اب باس کی شہادت کے بعد سکینہ کو کتنے تماشیں مارے گئے ایک جملہ سن لیجیے آپ کو جوڑ دیتا ہوں خود سے حسین کی شہادت کے بعد سکینہ دو بار اپنے بابا حسین سے ملی ایک شامِ غریبہ ایک زندانِ شام سننا جو جہاں ہے جس کے دل میں پتھر کا جس کے جسم میں ہے جگر میں پتھر کا دل نہیں گوشت کا دل ہے وہ سنے حسین کی شہادت کے بعد سکینہ دو بار اپنے بابا سے ملی ایک شامِ غریبہ ایک زندانِ شام لیکن حسین کی یہ آخری سجدے کی قسم سکینہ کی دونوں ملاقات ادھوری رہی شامِ غریبہ میں ملی تو جسم تھا سر نہیں تھا زندان میں ملی تو سر تھا جسم نہیں تھا ہائے میں نے کہہ دیا پرسہ آپ کو دینا تھا میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا پرسہ تو آپ کو دینا تھا پرسہ آپ کو دینا ہے اچھا چلیے پھر کہہ رہیے میں چاہتا ہوں آپ اسی طریقے سے جھو جائیں تاکہ میں چچا اور بھتیجی کو پرسک ہوں سنیے عزیز آنے گے رامی جب چھٹے امام نے اس بچی کو سلام کیا تو چھٹے امام کہتے ہیں السلام علی کے یا منکسر العظائم میرا سلام اس بچی پر جس کی ہٹیاں ٹوٹ گئیں جو رو نہیں سکتا وہ ماتم کر لے جس کی آوازیں بلند نہیں ہو سکتی وہ ماتم کر لے میرا سلام اس بی بی پر مسائب کا پورا جملہ اس جملے میں تھا میرا سلام اس بچی پر جس کی ہٹیاں ٹوٹ گئیں میرا سلام اس بچی پر جس کی ہٹیاں ٹوٹ گئیں میں سوچ رہا تھا امام نے یہ کیسا سلام کیا کیسے ہٹیاں ٹوٹ گئیں رونے والوں بتاؤں جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا جیسے جیسے اونٹ قدم بہاتا تھا ہٹیاں چچختی چلی جاتی تھی ماتم کر کے رونا ماتم کر کے رونا ماتم کر کے رونا اور یہ ہمارے قریب بیٹے ہوئے لوگ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے ذرا سا اپنی آوازوں کو ولند کریں سکینہ کے مسائب پر دوسرا جملہ سنیے یہ تھا چھٹے امام کا جملہ امام زمانہ جب سکینہ کو سلام کرتے تو امام زمانہ کہتے ہیں السلام و علد دمائی سائلات میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بیتا رہا نہ میں اپی جویسے نہیں جوڑ پایا ہوں جیسے جوڑنا چاہتا ہوں میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بیتا رہا میں سوچ رہا تھا یہ کانوں سے مسلسل خون کیوں بیتا رہا زخم کی خاصیت ہے کہ زخم ایک دن دو دن زیادہ سے زیادہ دس دن تک ہرا رہے گا ایک دن آتا ہے زخم بھر جاتا ہے زخم سوک جاتا ہے خون بند ہو جاتا ہے لیکن امام زمانہ کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بیتا رہا رونے والوں سنو گے ارے خون رک تو جاتا مگر رکتا بھی کیسے ارے جب بھی زخم بھرتا تھا شمر کا کماچا رخصاروں پہ پہتا تھا ارے ہاتھ چھوٹا رخصہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایسے ہی پرسا دیا جاتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہے جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہے جو آپ لہد میں بھی نہ بھول پائیں وہ مسئیبت بتائیے جو آپ کو قبر میں بھی یاد رہے سیدہ سجاد کہتے ہیں سائل عجیب سوال کر لیا سنوہ مسئیبت وہ ہے کہ جب ہمارا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو شام کے بازار میں اتنا حجوم لگا ہوا تھا ہم کوشش کر رہے تھے آگے وہیں پہ نہیں پا رہے تھے شمر ایک بار میرے قریب آیا آکے کہتا ہے سجاد آگے بڑھو ہم نے کوشش کی آگے نہ بھول پائے شمر نے دوسری بار کہا ہم نے پھر کوشش کی آگے نہ بھول پائے شمر نے تیسری بار کہا ہم نے کوشش کی آگے نہ بھول پائے اب شمر نے چوتھی مطبع آ کر مجھ سے کہا نہیں بلکہ تازیانہ ہوا میں لہراتا ہوا میرے قریب آیا اور میری پشت پہ تازیانے برسانے شروع کیے میری بہن سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا شمر تجھے حیاء نہیں آتی ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہٹکڑی ہو پیڑوں میں بیڑیا ہو اور اسے تازیانے مار رہا ہے سجاد کہتے سائل سن اب تک جو تازیانے وہ مجھے مار رہا تھا اور میری سکینہ کو تازیانے اس وقت میری بہن نے مجھ سے ایک جملہ کہا ایک جملہ سن لو رونے والوں آہستہ سے سن لو سجاد کہتے سائل وہ درد سکینہ نے جو جملہ کہا ہے وہ تڑپا گیا کہا سائل سکینہ نے اس وقت مجھ سے کہا بھئیہ سجاد شمر سے کہہ دو پشت پہ تازیانے مار لے رخصاروں پہ تمہ چہنوار اب آؤ ازاداروں اب آمادہ ہو گئے آپ اب آؤ ازاداروں سب چلے گئے صبح آشور ایک بچ گیا جسے ہم پاس کہتے ہیں لکھا تو یہی ہے کہ صبح آشور رونے والوں سنو صبح آشور روایت کہتی ہے کبھی اب باس حسین کی کمر تھام کے کہتے تھے آقا اب باس اگر آپ چلے گئے مقتل میں سکینہ مر جائے گی کبھی حسین کمر کو تھام کے کہتے تھے اب باس تم چلے گئے زینب مر جائے گی اجازت نہیں دی حسین نے اب باس چلے دیکھا ایک خیمے کے باہر ایک تین سال کی بچی وہ کہتی ہے الہتش اس کے پیچھے تیرہ بچے کہتے ہیں یا اب باس جنابِ عباس نے یہ منظر دیکھا سکینہ کے قریب آئے آ کے کہتے ہیں بیٹی سکینہ میں کیا کروں تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا اپنے بابا سے اجازت دلوا دے سکینہ کو کلیجے سے لگایا لے کر کے چلے حسین کے قریب آئے سکینہ ننے ننے ہاتھوں کو جھول کے کہتی ہے بابا ارے جنگ کی اجازت نہیں دیتے ارے پانی لانے کی اجازت دے دو ارے تاکہ اتنا پانی آ جائے ارے ماسغر کو پانی پھلا لو بارش کا خیال کر رہے اٹھنے والوں بارش سے گھبر آ رہے ارے دعا کرو کاش یہ بارش کربلا میں ہو گئی ہوتی جس بارش سے کچھ لوگ کھبر آ رہے ہیں کاش یہ پانی کربلا میں ہو گیا ہوتا تو سکینہ اپنے اصدر کو پانی پھلا لے دی رونے والوں سنو 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 رونے والوں حسین نے اجازت تو نہیں دی بس پانی لانے کی اجازت ملی ابباس کو سکینہ کو خیمے میں پہنچایا چلے اپنے خیمے میں آئے جیسے ہی اپنے خیمے میں آئے تو جنابِ لو بابا جنابِ عباس کی زوجہ جنابِ عباس نے دیکھا کہ جنابِ لو بابا سر سے لے کر پاؤں تک برقے میں ڈھکی ہوئی ہیں تو جنابِ عباس نے ایک سوال کیا اے لو بابا میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تم کسی سفر پہ جانا چاہتی ہو جنابِ لو بابا کہتی ہے ہاں میرے والی وارث مجھے نجف کا راستہ بتا دو میرے والی وارث مجھے نجف کا راستہ بتا دو میں نجف جانا چاہتی ہوں جنابِ لو بابا سے عباس کہتے ہیں لو بابا نجف کیوں جانا چاہتی ہو جنابِ لو بابا کہتی ہے میرے والی وارث صبح سے اب تک کئی مرتبہ سکینہ آ کر پوچھ چکی چچی جان ارے تھوڑا سا پانی مل رہا ہے کہا لو بابا اب اب بابا زیارہ ہے پانی لانے کے لیے لیجی آزادارو جنابِ اب بابا چلے رونے والو سننا جنابِ اب بابا چلے مشکیزہ بھرا اٹھے واپس ہوئے ایک ملون نے حملہ کیا دائیں بازو قلم ہوا ایک ملون نے حملہ کیا بائیں بازو قلم ہوا مشک کو داتوں میں سنبھالا شمر نے آواز دی اب باس کو لاکھوں تیر مار دی جائیں مگر اب باس نہیں مر سکتے اس لیے کہ اب باس کی روح مشک سکینہ میں بند ہے اب باس کی روح مشک سکینہ میں بند ہے رونے والو روایت یہ کہتی ہے اب ایک ایسا تیر چلا کہ تیر مشکیزے پہ لگا ازادارو ادھر تیر مشکیزے پہ لگا ادھر پانی بہا ادھر پانی بہا ادھر اب باس کی آس ٹوٹی رونے والو سنو گے ادھر آس ٹوٹی روایت یہ کہتی ہے کہ ادھر آس ٹوٹی ادھر آہستہ نے اب باس نے اپنے لبوں کو اپنی سواری کے کان کے قریب کیا کیوں کیا اب یہ منظر ملاحظہ کرنا ابھی آپ تابوت کی بھی زیارت کریں گے علم کی بھی مشکی بھی اب باس نے کیوں کیا تڑپ جائیں گے قریب کیا کیوں بتاؤں کیوں کیا اصل میں وجہ یہ تھی کہ جتنی دیر اب باس پانی لانے کے لیے گئے سکینہ اور اس کے پیچھے خیام حسینی کے کچھ بچے سکینہ کہتی یا لطش بچے کہتے یا باس اب باس اپنی سواری سے کہتے ہیں اوہ میری سواری مجھے خیمے سے اتنی دور لے چل میرے کانوں سے سکینہ کیا جزاک اللہ رونے والو جزاک اللہ جزاک اللہ رونے والو جزاک اللہ جزاک اللہ ایک جملہ سن لو ایک جملہ سن لو ایک جملہ اور اس کے بعد زیارت کر لو بہت رو چکے آپ بس کے جملہ سن لو عزادارہ نے امام مظلوم کربلا اب باس نے کہا اے میری سواری مجھے خیمے سے اتنی دور لے چل میرے کانوں سے سکینہ کی آواز نٹکڑانے پائے تیز اور افتار میں اب باس کی سواری با آخری جملہ اور زیارت کر لینا اس کے بعد تیز اور افتار میں اب باس کی سواری اب باس کو لے کر فراد کی طرف چلی قریبے فراد سواری پہچی کہ ایک سیاہ پرقے والی بی بی نے کہا اے اب باس کی سواری ارے ذرا حسنہ چل میرا پیٹا حسین ارے تیرے پیچھے پیچھے اپنی کمر سمالے ہوئے بھئی آبا بھئی آبا بھئی آبا بھئی میرے کلیجے میں دم نہیں ہے ایک لمحے کے لیے وہ دوسرا والا مائک دے دینا ایک لمحے کے لیے وہ دوسرا والا مائک میں ایک آخری جملہ پہلوں ابھی زیارت نہیں کر رہی ایک جملہ شاید وہ مجھے پڑھنا ہو اس لیے رونے والوں سنو اب سنو رونے والوں ایک دیر اب باس کے کلیجے میں لگا ایک دیر حسین کے کلیجے میں لگا ایک دیر اکبر کے کلیجے میں لگا میں نے کہا ایک دیر اکبر کے کلیجے میں لگا آپ نے ماتھا پیٹ لیا آپ نے سر پیٹ لیا میں جملہ پہدو علامہ میر انیس نے جب اب باس کے مسائب لکھے تو وہ کہتے ہیں کس قرب سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے ایک آگ سے شبیر نے دستیر نکالے تو رونے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے پرسا دینے کے لیے آئے ہو پرسا دینے کے لیے آئے ہو کس قرب سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے ایک آگ سے شبیر نے ہائے 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 ایک آگ سے شبیر نے دستیر نکالے رونے والوں بمہ صاحب کا جملہ سنو مختار نے ایک ملون جس کا نام کا زجر زجر کو دیرفتار کیا دیرفتار کر کے پوچھا زجر یہ بتا کربلا میں کوئی نیزے لے کر کے گیا تھا کوئی بھالے لے کر کے گیا تھا کوئی خنجر لے کر کے گیا تھا زجر تو بتا کربلا میں تو کیا لے کر کے گیا تھا زجر کہتا میں کربلا میں تلوار لے کے نہیں گیا تھا نیزے لے کر نہیں گیا تھا بھالے لے کر نہیں گیا تھا کہا پھر تُو کیا لے کر کے گیا تھا زجر کہتا ہے میں کربلا میں تو پتھر لے کر کے گیا تھا رونے والوں سننا زجر کہتا ہے میں کربلا میں تو پتھر لے کر کے گیا تھا ایک منطبہ مختار کہتے ہیں زجر بتا تُو نے پہلا پتھر کب استعمال کیا زجر کہتا ہے مختار میں نے پہلا پتھر اس وقت استعمال کیا جب ہزاروں تیر کھائے ہوئے حسین کھوڑے کیزین پر کبھی دائی کر رہا ہے کبھی بائیں کروٹ میں قریبے حسین گیا میں حسین کی پیشانی میں کوئی خالی جگہ دیکھ رہا تھا اچانک میری نگاہ حسین کی پیشانی پہ پڑی میں نے پہلا پتھر اٹھایا حسین کی پیشانی پہ مارا اب باس کو یاد کیا بھائی آب باس بس آخری جملہ اور زیارت کرا دے نہ روکڑا نہیں آخری جملہ اور اس کے بعد زیارت علم والوں زیارت کرانا اس جملے کے بعد مختار بے ہوش ہو گئے اٹھایا گیا پھر بے ہوش اب جو اٹھے تو مختار کہتے ہیں زجر تُو نے ظلم کی انتہا کر دی اچھا زجر جلدی بتا تُو نے دوسرا پتھر کبھی استعمال کیا زجر کہتا ہے نہیں مختار نہ سن سکو گے مختار کہتے ہیں سنوں گا بتا دے کہاں نہ سن سکو گے کہاں سنوں گا اچھا اگر سننا چاہتے تو پھر ایک کام کرو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کلیجے کو تھام لو رونے والوں سننا جناب مختار نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کو سنھالا بے ایک مرتبہ زجر کہتا مختار اب سنو میں نے دوسرا پتھر اس وقت استعمال کیا جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگائی گئی تو ہم نے دیکھا مختل میں مختل میں ایک جنازے سے آواز آ رہی ہے ایلیہ ایلیہ یابنیہ ایلیہ ایلیہ یابنیہ اے میری بیٹی سکینہ میرے قریب آجا میں نے دیکھا ارے جلے ہوئے خیموں کے درمیان سے ایک چار سال کی بچی نکلی میں نے دوسرا پتھر اٹھایا بچی کے گھنڈوں پہ مارا بچی موں کے بلگری چااoba پیسیییییش немножات post چاوہ入PLE چاوہ入 Gru و تھا چاوہ入ورا چاوہ入ر ایلیہ چاوہ入ر چاوہ materials